اسی قرآن کی آیتیں ہیں خوشک جزیاتی بحثوں کے لئے استعمال ہو رہی ہیں اعتقادیات کا ایک لمبا سوانگ رچایا ہوا ہے خوشک فلسفیانہ موشغافیاں ہو رہی ہیں نکتے نوازیاں ہو رہی ہیں نکتے بیان کیے جا رہے ہیں اور ایک برخود غلط سیلف سٹائل قسم کے مولوی صاحبان کا مشایخ کا ایک گروپ پیدا ہو گیا ہے اور ایسی جناتی زبان میں وہ گفتگو کریں گے کہ لوگ سنتے رہیں گے اور حیران ہوں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے عزیزہ نگرانی یہ علم نہیں ہوتا یہ ہدایت نہیں ہوتی یہ ڈراما بازی ہوتی ہے اور یہی مناظرہ بازی ہے جس سے لوگوں میں آپس میں گولیاں چلتی ہیں مساجد میں بم رکھے جاتے ہیں مسجدوں کو تو اللہ تعالی نے جامع بنایا ہے جامع جمع کرنے والی دلوں کو جوڑنے والی لیکن اس مسجد میں کوئی چلا جائے افراہ مسجد میں چلا جائے مسجدیں دھولنے لگ جاتی ہیں اور جب یہ یہ زوال کی علامات ہیں مشایخ کا علماء کا جب ایسا ایک گروہ پیدا ہو جاتا ہے سیلف سٹائل برخود غلط تو ان کی نفسیات ان کی سائکی یہ ہوتی ہے کہ اپنی ہر بات کو خدا کی بات ثابت کرتے ہیں مستند ہے میرا فرمایا ہوا اپنے ہر عمل کو کتاب و سنت کا تقاضی قرار دیتے ہیں اور اللہ معاف کرے اپنی ہر گمراہی کو ہر نفس پرستی کو وہ کسی نہ کسی طرح سے کتاب و سنت میں سے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہو سکے تو کہیں کہیں گو کر تحریف فرماتے ہیں اور ایسے میں اگر کوئی درویش آ جائے جو بے آمیز حق کی صرف سیدھی سیدھی کتاب و سنت کی بات کرے تو وہ برداشت نہیں ہوتا کہ دین تو ہماری اجارہ داری تھی یہ بوسیوت کہاں سے آگئی اب دنیا جہان کا ہر الزام اس کے سر پر تھوپا جاتا ہے یہ فلان کا ایجنٹ ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے عزیزہ نگرانی یہ کیا ہے یشترون افضلالا واللہ اعلم بے آدائیکم اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے وَكَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا کفا کافی ہے اللہ بطور سر پرست کے بطور دوست کے بطور محبوب کے بطور جگری یار کے اللہ تمہیں کافی ہے وَكَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا اور اللہ تمہیں کافی ہے بطور مددگار کے عزیزہ نگرانی ایک قطعہ عرض کرتا ہوں پرسوں ترسوں ہی میں نے لکھا تو مایوس نہ ہو ایسا مایوس نہ ہو ایسا تھی تیری شب ہے گرچے تیرا تیری صبح درخشاہ ہوگی سب آنکھیں ہوں گی خیرہ اور عشق کے پر لگوا کر تیری منزل غلبہ دین ہے وَكَفَا بِاللَّهِ بَلِيًّا وَكَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا عزیزہ نگرانی آگے پھر فرمایا انہی کا وَمِنَ الَّذِينَ حَادُوا کچھ لوگ ایسے جو یہودی بن گئے ان میں سے ان کی حالت ہی ہے يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَعْدِحَي باتوں کو کلمات کو اللہ کی آیات کو اس کی جگہ سے ہٹا کے بدل کے پیش کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں عزیزہ نگرانی پہلی بات تو یہ کہا کہ ہا دو ہا یہودی بن گئے اپنے وقت میں تھے تو مسلمان ہر نبی کی امت مسلمان ہوتی ہے لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنی فرقہ وارانہ اس بیتوں کی وجہ سے یہودی بن کے رہ گئے یعنی اس بیت کا حال دیکھو تعصب کا کہ اگر اللہ کا نبی کسی اور قوم میں آ جائے تو قابل قبول نہیں یہ کیا ہے یہ قومی تعصب ہے قومی تعصب کا حال یہ ہے کہ یہودیت ایک خاندانی مذہب ہے کوئی کسی اور خاندان سے آکے کوئی یہودی بننا چاہے تو انہیں قبول نہیں وہی کتاب اللہ کی دین اللہ کا پیغمبر اللہ کا بھیجا ہوا ہدایت اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی اس کو قبول کرنا چاہے تمہارے باپ کی جائداد ہے تم روکتے ہو کوئی شخص یہودی نہیں ہو سکتا جو یہودی خاندان میں سے نہ ہو یہ ہے جو مذہب انہوں نے خود گھڑ کے اختیار کر لیا وہاں جو یہودی بن کے رہ گئے ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں بدلتے ہیں کس طرح الفاظ بدل دیتے ہیں دوسرا طریقہ معنی بدل دیتے ہیں تیسری شکل اس کی عملی صورت بدل دیتے ہیں یہ عبادت یوں کرنے تھی یوں کرنے لگ گئے فلا فلا عامال یوں کرنے چاہیے تھے لیکن بدل کے اور طریقے سے کرنے لگ گئے یہ بھی تحریف اور تحریف کی شکل ہے کہ یہ بھی ہے عزیزانِ قرآنی کہ وہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے جو اسلام سیکھتے تھے سنتے تھے وہ جب باہر جا کے بیان کرتے تھے تو اس کے بالکل اُلٹ اور غلط بیان کرتے تھے غلط ریپورٹنگ کرتے تھے جس سے کہ اسلام پہ ہر پاتا تھا کہ یار یہ بڑا جی وہ غریب قسم کا مذہب لے کے آگئے ہیں محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مستشریقین کا یہی حال ہے بڑی دادے تحقیق دیں گے اور دادے تحقیق دیتے تھے درمیان میں ایسی بے ایمانی کریں گے ایسا جھوٹ بولیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی نبوت کے بارے میں دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں شبہات پیدا کر گئیں گے یہ وہی یہ تحریف دین ہے اور پورا استشراق اورینٹلزم پورے کا پورا اسی بات پر کھڑا ہوا ہے تو استشریقین کی جتنی بھی تحقیقات ہیں ان میں غلط بیانی جھوٹ میں نے دو مضمونوں کا صرف جائزہ لیا ہے مجھے افسوس ہے کہ اس کے صرف کو کتاب موجود نہیں ہے بہت جلد اس کو شائع کریں گے صرف دو مضمون ہیں کہ رہاں کو غور سے مضمونوں کو پڑھ لیجئے اسلام اور یہ تو ڈاکٹر فضل الرحمان کا لکھا ہوا ہے شرم آتی ہے مجھے بتاتے ہیں ایک مولوی کا بیٹا امام مسجد کا بیٹا اور اس نے اس قدر اسلام کی دھجیاں اڑائی ہیں اور پھر اللہ نے بھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ شکاگو جلے گے ہو بیٹا عیسائی ہو گیا مقدمہ کیا کہ میرے بیٹے کو جبرن عیسائی بنایا گیا ہے مقدمہ بھی ہار گئے اور عدالت نے لانتان بھی کی بے عزتی بھی کر دی اس بڑھاپے میں پاگل ہو گئے اور پاگل پن کے عالم میں موت آئی یہ ہے مسنف مضمون اسلام کی انیس سو پیسٹ میں ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا ایوب خان کے دور میں وہ ڈائریکٹر جنرل ادارہ تحقیقات اسلامیہ تھے اسلام آباد میں یہ ایک مضمون اور چونکہ تعلیم ان کی ساری امریکہ کی ہے تو میں انہیں مسلمان سے زیادہ مستشرق قرار دیتا ہوں انسائیکلی پیڈیا برٹانی کے والوں نے مجھے لکھا کہ تم اعتراض کرتے ہو ہم پہ یہ مضمون تو تمہارے مولوی کا لکھا ہوا ہے میں نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے یہ تمہارا ہے دوسرا مضمون ہے محمد مند گمری صلی اللہ علیہ وسلم مند گمری وارڈ کا لکھا ہوا مند گمری وارڈ نے حضور پہ دو کتابیں لکھی ہیں ایک حضور کے مکی دور پہ ایک حضور کے مدنی دور پہ بہت بڑا سیرت نگار ہے بہت ہی بے ایمان آدمی اسے جو دو کتابیں لکھی ہیں ان کو تو آپ چھوڑیے لیکن یہ ہی ایک مضمون اس کا جو ریسائیکلپیڈیا بریٹینکا میں ہے دس بارہ صفحے ہیں پڑھ کے دیکھئے ان کی دیانت امانت کا ایک سی میں پتا چل جاتا ہے میں نے صرف کوٹیشنز دی ہیں میں نے بہت زیادہ اس کا رد نہیں کیا ہے اور میں صرف آئینہ دکھایا ہے ان کو کہ یہ تمہاری تحقیق ہے یہ تمہارا سچ ہے شرم تم کو مگر نہیں آتے تحریف کی ایک شکل اور بھی تھی حضور کی مجلس میں جب یہ بدنصیب لوگ بیٹھتے تھے تو جیسے وہ شرارتی تعلیم نہیں ہوتے انقلاع سے بیٹھ کے شرارتیں کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض گفتگوں کے لئے الفاظ ایسے استعمال کرتے جو بظاہر تو بہت ہی بیسنسی کے الفاظ ہیں ان میں عدبیت ہے لیکن ان میں چھپی ہوئی زہر ہوتی تھی حضور سے فرما دیتے تھے یا رسولہ راہینہ راہینہ ہم بے کرم فرمائیں ہمارے ریایت فرمائیں اب وہ راہینہ کہتے کہتے اس کو جرہ راہینہ کہہ دیتے تھے کہہ ہمارے چرواہے ایسے ہی کہہ دیتے کہ اسما غیرہ مسمع جرہ سنیئے حضور ایسی بات فرما رہے ہیں تو آج تک نہیں سنی گئی ابھی بہت عزت کا کلمہ ہے لیکن یہ بھی زو معنی ہے کہ دیکھئے ایسی نئی بات کہہ رہے ہیں بے پرکی اڑا رہے ہیں جو کہیں کسی نے نہیں سنی ہوگئے ہم نے اطاعت فرمائی ہم نے حضور کے اطاعت کی ہم آپ کے مطی ہیں لیکن اس انداز میں کہہ رہے تھے کہ اطاعت جو ہے آج سینہ بن جاتا تھا ذرا سے زبان کو لچک دیں تو آتانا آفائینا بن جاتا مذہبت میں ہم نے آپ کے نافرمانی کی اب یہ کیا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے حضور کی مجلس میں بیٹھ کے حضور کے ساتھ بے عدبی ہے قرآن اس کو حضور کی شان میں گستاخی قرار نہیں دیتا قرآن اس کو وطعنن فی الدین قرار دیتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین میں تانا کیا ہے اللہ کے دین پہ حملہ کیا ہے یہاں سے ایک بات عزیزانِ گرامی معلوم ہوئی کہ قرآن کی روح سے حضور کی ذاتِ گرامی دین کا سراپا ہے راہِ راہ انہوں نے حضور سے کہا عطانہ کے لفظ بگاڑا حضور کے سامنے اسما غیر مسمع کہا حضور کی شخصیت کے لئے لیکن اللہ تعالی اس کو تانا فی الدین کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین پہ حملہ کیا ہے یہ ہمارے محبوب پہ حملہ نہیں ہے یہ ہم پہ حملہ ہے یہ گستاقی آجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نہیں ہے یہ گستاقی ہمارے حضور ہے یہاں سے ان لوگوں کو معلوم ہونا جانا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی شان میں گستاقی کرنے والے کی کوئی سزا نہیں ہے کہ قرآن یہ کہہ کیا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ حضور کی مجلس بیٹھے ہوئے ہو یہ میری مجلس ہے اور یہ حملہ تم نے مجھ پہ کیا ہے عزیزانی قرآنی جب مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اگر یہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دو یہ گستاق خانِ رسول تھے ایک ثقافتی طائفہ بھی تھا اور ایک عورت بھی تھی بہت اچھا گانے والی اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض بہودہ شعار حجب اس نے گائی اور اس کو حضور کی اجازت سے قتل کیا گیا ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شاتمِ رسول کی یا گستاخِ رسول کی سزا موت ہے اور اس کے لئے کوئی توبہ نہیں ہے توبہ اوروں کے لئے ہے یہ عبرت بنے تھا آج گستاخی کر لو کل توبہ کر لو پھر گستاخی کر لو پھر توبہ کر لو کھیل ہو گیا اور میں یہ از کر دوں کہ اگر اس کے لئے ایک میکنزم ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے ملک میں ہے ایک قانون ہے دستور کی شک ہے اس کے تحت ہر وہ شخص جو مستاخِ رسول ہے اس کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جس میں مقدمہ چلایا گیا وہ مقدمے کی کارروائی سے پہلے پہلے اس کو نارویس سویڈن کا انگلینڈ کا ویزا اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ اور وہ یہ گیا وہ گیا آج تک کسی کو سزا نہیں ہو سکی وہ عبرت نہیں بن سکا لیکن اس کے باوجود بہت ہاؤ ہو ہے ہاؤ شور شرابہ ہے اس پہ زیادہ دور کی بات نہیں غالباً نینی سو ترانوے کی بات ہے ایک صاحب تھے دیویڈ جیسس انکارنیٹ ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے سمائے کے اگر یہ سمعنا اور عطانا کہتے وہی ان کے لئے بہتر ہوتا وسمع و انظرنا کہتے وسمع غیر مسمع کی بجائے اور آئینہ کی بجائے انظر نہ کہہ دیا کریں تاکہ کسی شک و شبے کی اور گستاخی کی گنجائش باقی نہ رہے یہی ان کے لئے بہتر تھا و اقوام زیادہ درست تھا ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب گستاخیاں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ ان پہ لعنت فرما چکا ہے بات یہاں ہو رہی تھی جو میں نے بھول گیا امریکہ میں ڈیویڈ نامی ایک شخص نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اس میں سرائیت کر گئی ہے وہ جیسس انکارنیٹ ہے تو بہت سارے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے اور وہ ہوتے ہوتے ایک بہت بڑا جتھا بن گیا طاقت پکڑ گیا ان پہ مقدمات چلائے بغیر اس کو بھی اور اس کے تین سو ساتھیوں کو امریکی حکومت نے زندہ جلا دیا یہ آج سے چھ سات سال پہلے کی بات ہے ہم صرف کہتے ہیں کہ تم نے اتنا سخت قانون کیوں بنایا وہ بھئی ہم نے قانون بنایا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاقی کرے ہم اس کو عدالت میں فیر ٹرائل دیں گے اگر ثابت ہو گیا کہ وہ مستاق ہے تو ہم اس کو سجا دیں گے تمہارے تو قانونی کوئی نہیں تم تو بغیر قانون کے بغیر عدالتی کارروائی کے زندہ جلا دیتے اس لیے ہمیں کوئی اس بات کر دانا نہ دے وہ جو ہمارا عدالتی قانون ہے وہ درست ہے خدا کرے اس سے درست عمل ہوتا رہے ہمیں واپس آتا ہوں فرمائے کہ یپولون سمعنا وعسائنا وسمع غیر مسمع وراعنا لینن بیالسنت وطعنا فی الدین کہ سمعنا وعسائنا کہتے ہیں عطانا کی بجائے عسائنا کہتے ہیں وسمع غیر مسمع کہتے ہیں اور راعنا کہتے ہیں زبان کو لچکا دے کے وطعنا فی الدین اور دین پہ حملہ کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں اگر وہ یوں کہتے ہیں وَلَوَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی وَاسْمَعْا اور صرف اتنا کہتے ہیں کہ حضور کی باتوں کو کال لگا کے سنو وَنْزُرْنَا رَاعِنَا کی بجائے انزرنا کہتے ہیں لَقَانَا خیر اللہ وَأَقْوَا یہی ان کے لئے بہتر بھی ہوتا زیادہ درست بھی ہوتا وَلَاكِ لَعْنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت فرما دی اور اس لعنت کی وجہ سے وہ گستاخ ہو گئے ہیں